بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ باتیں جن سے اللہ تعالی سخت ناراض ہوتا ہے اولاد کو گالی دینا خصوصاً بیٹی کو دل میں بغز رکھنا مہمان کو دیکھ کر مو بنانا آزان کے وقت کام میں مصروف رہنا ماں باپ کی اکل کو کوسنا نماز کے بعد دعا نہ مانگنا کھڑے ہو کر پانی پینا اولاد کو گالی دینا ہمارا رواج بن چکا ہے دل میں بغز رکھنے والے کو ہی چلاک سمجھا جاتا ہے مہمانوں کو دیکھ کر کیا مہمانوں کو سن کر ہی ہمارا مو بن جاتا ہے آزان کی تو ہمیں کبھی پرواہی نہیں ہوتی کہ کب آزان ہو رہی ہے ہم کبھی آزان کا جواب دینا بھی گوارہ نہیں کرتے ماں باپ کی اکل کو کوسنا تو ہمارا شاعر بن چکا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیک ورڈ لوگ ہیں ہم بہت مارڈرن ہو چکے ہیں جنریشن گیپ کے نام پر ہم ان کی توہین تک کر دیتے ہیں نماز کے بعد دعا مانگنے کا معمول تو ختم ہو چکا ہے اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو میں مانگنا چاہتا ہوں وہ اللہ جانتا ہے حالانکہ اللہ رب العزت جانتے تو ضرور ہیں لیکن وہ آپ کے مانگنے کو پسند فرماتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے کے حوالے سے تو اب بقاعدہ دلیلیں دی جاتی ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مزائقہ نہیں اللہ ہمیں ان برائیوں سے بچائے آمین سم آمین